السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ ایکس یا کروس کا سائن مختلف ابھاروں پر یا ہاتھ کی لائنز پر کیا اچھے یا برے پھل دیتے ہیں تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوپیٹر پہ یا دل اور دماغ کی لائن کے درمیان قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ جو کروس کا سائن ہوتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتے ہیں تو چلیں آج میں جو باقی ماؤنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں تو چلیں سب سے پہلے مرکری ماؤنٹ کی بات کرتے ہیں یاد رکھیں جب آپ کی یہ مرکری فنگر بہت چھوٹی ہو یعنی کہ اس کو یہاں تک ہونا چاہیے لیکن اگر یہ بہت چھوٹی ہو اور اس میں یہاں پر کروس ہو یا یہ جو بزنس کی لائنز ہوتی ہیں یہ ایسے ان کو کچھ لائنیں کارڈ کے اس طرح کا بھی کروس بن جائے تو یہ کروس مرکری کے ماؤنٹ پہ اس کو اچھا نہیں مانا جاتا یا شادی کی لائنز کی انڈ پہ کروس آجائے تو ایسی شادی بھی عام دور پر ٹوٹ جاتی ہے ناکامی کا شکار ہو جاتی ہے اور سخت قسم کے لڑائی جھگڑے ہونے کے چانس ہوتے ہیں لیکن اگر شادی کی لائنز پہ کروس نہ ہو ویسے مرکری ماؤنٹ پر یہ کروس کا سائن پایا جائے تو پھر یہ بزنس میں نقصان کو ظاہر کرتے ہیں کیونکہ مرکری جو ہوتا ہے یہ آپ کے بزنس کے جو معاملات ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے آپ کے جو لوگوں کے ساتھ ریلیشنز ہوتے ہیں جو آپ کا کمیونکیشن ہوتا ہے وہ اس کو بھی ظاہر کرتے ہیں تو جب یہ کراس آ جاتا ہے تو آپ کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ جو رابطے ہوتے ہیں جو آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشنز ہوتے ہیں تو یہ ریلیشنز میں پرابلم آتی ہے یعنی آپ کی حوثت ہے آپ کے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی فیملی میں اپنے سگے جو خاندان والے ہیں ماموچ اچھا ہوسکتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جائیں اور یاد رکھیں جب بھی کراس کا سائن آتا ہے اور اس کے کوئی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی زندگی میں پرابلم مسئلے بند سکتے ہیں تو یاد رکھیں یہ پھر یہاں پر بھی آپ کو ایسے بے ہنگم جالی یہاں پر بہت زیادہ باریک لائنوں کا جال یا اس طرح کی کراس یہ چیز آپ کو پھر وینس مونٹ پہ بھی نظر آئے گی پھر یہ چیز آپ کو ہلکے ہلکے کٹس ایسے زندگی کی لائن پہ بھی نظر آئیں گے یہاں پر راخو لائنے بھی آپ کو زندگی کی لائن پہ ایسے کٹس نظر آئیں گے جب بھی آپ کو یہ کراس ادھر نظر آئے گا یعنی کہ اگر جیسے ایک زلزلہ آتا ہے اب زلزلے کی جو شدت عام طور پر بتائی جاتی ہے جو ہلکہ ہوتا ہے وہ تقریباً 3.4 4.3 ادھر تک تقریباً ہلکہ ہوتا ہے لیکن جو جو یہ 5.3 6.7 پہ چلا جاتا ہے اور وہ جو سب سے بڑا زلزلہ آیا تھا وہ تقریباً 7.3 تک آیا تھا تو اس وقت تو وہ بالکل زمین کو بالکل ہلا کے رکھ دیتے ہیں تو یہ کراس بھی سمجھ لیں کہ اس کی بھی ایک شدت ہوتی ہے کہ یہ زندگی میں کس قدر پرابلم بیدا کرتے ہیں جیسے زلزلے کی شدت کمیہ زیادہ ہوتی ہے اسی طرح جو کراس ہوتا ہے اس کا گہرا ہونا وہ زیادہ اس چیز کے واقعے کو 100% ڈن کر دیتے ہیں کہ یہ ہو کے رہنے یہ پرابلم آنی آنی ہے لیکن ان چیزوں کی گواہی آپ یہاں پر راہو لائنوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زندگی کی لائن کو دماغ کی لائن کو دل کی لائن پر چھوٹے چھوٹے جزیرے یہاں پر دماغ کی لائن پر چھوٹے چھوٹے جزیرے تو یہ کراس اپنا ان لائنوں پر بھی اثر انداز ہوگا آپ کی قسمت لائن کو بھی ڈسٹرب کرے گا اگر یہ کراس میں آپ کو بزنس میں نقصان ہوتا ہے تو قسمت کی لائن آپ کی ٹوٹے گی اس لبے یہ ہو سکتا ہے یہاں سے ٹوٹ جائے ایسے کٹ آجائے اگر یہ مرکری پر ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اگر زندگی کی لائن پر اس طرح کے کٹس زیادہ آجاتے ہیں تو جو کراس ہے وہ آپ کے جو ریلیشنز ہیں وہ ان میں پرابلم کو ظاہر کرے گا اور اگر قسمت کی لائن میں کٹس آجاتے ہیں تو یہ کراس آپ کی بزنس میں ہونے والے جو آپ کو نقصانات ہو سکتے ہیں یہ ان کے بارے میں بتائے گا تو پامیسٹی جو ہوتی ہے یہ تکے لگانے کا کام نہیں ہے کہ آپ تکہ لگائیں گے نہیں یہ جیسے سائنسٹیفک اصول ہوتے ہیں سائنس میں کوئی بھی باج ہوتی ہے اس کے لئے بقائدہ ایکسپریمنٹ کیے جاتے ہیں پھر کسی بات پہ سائنس دان کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں مسلسل تجربات کر کے اور پھر وہ بڑی بات بڑے وسوق کے ساتھ کرتے ہیں کہ جناب یہ بات اس طرح ہے تو میری بھی ریڈنگ کا طریقہ کار یہی ہے میں بھی ایسے تکے بازی سے کام نہیں لیتا بلکہ بقائدہ ایک ایک سائن کو ریڈ کرنا پڑتا ہے اس میں زندگی کی لائن کو برین کی لائن کو اس کی پوری طاقت دیکھی جاتی ہے لائنوں کی طاقت دیکھی جاتی ہے تو پھر میسٹری نوٹ ایزی یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ دو منٹ کا کام ہے یہ مجھے تقریباً پینتیس چالیس سال لگ گئے ہیں لیکن ابھی بھی میں سے یقین کرے سٹوڈنٹ ہوں ابھی بھی میں محنت کر رہا ہوں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں اور ہر لمحہ جو انسان سیکھتا رہتے ہیں وہ ہی اسائی معنیوں میں سیکھتا بھی ہے اور آگے دوسروں کو سکھانے کے قابل بھی ہوتا ہے تو بلکل آپ کو بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ میرا بڑا ساتھ دے رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ نے میری دل کھول کے حصلا فضائی کی ہے میری یہ جو میں نے پچھلی ویڈیو بنائی ہے آپ نے بڑا اچھا ساتھ دیا ہے تو اسی طرح اس ویڈیو کو بھی آپ نے لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے پہ یہاں پر آپ کو کراس نظر آئے گا کراس چھوٹا ہو یا تھوڑا بڑا ہو کسی جگہ پہ بھی یہ مرکری ماؤنٹ پہ ہو سکتا ہے تو یہ آپ کی جو میری جلائف ہے اگر یہ مرکری ماؤنٹ آپ کا یہ دبا ہوا ہے یہ دبا ہوا ہو وہ زیادہ دبا ہوا ہو یا شادی کی لائن پہ بھی اس طرح کٹس آ جائیں اور وہ کراس بھی بنا ہو تو پھر آپ کی میری جلائف جو ہے وہ بھی تباہ ہوگی اس میں بھی لڑائی جگڑے آئیں گے بعد ڈائیورس پہ جا سکتی ہے یہ ایک خطرے کا سائن ہے اگر آپ کے ہاتھ میں آپ کو اس جگہ پہ سائن کراس آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ کو اپنے ریلیشن میں آپ کو مطاعت ہو جانا چاہیے اپنے اندر سے غصہ ختم کرنا چاہیے اور کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو لڑائی جگڑے کی طرف لے کے جا سکتی ہے اس کو شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو ٹھیک کر لیا کریں تو انشاءاللہ پامیسٹی کا فائدہ یہی ہے کہ آپ آنے والی زندگی میں جو آپ کو مسئیبتیں پرشانیاں آ رہی ہیں آپ ان کا تدارک کریں یہ انسانیت کی فلاہ کا علم ہے لیکن ہم نے اس کو یہ حرام علال کے چکر میں ڈال دیا بالکل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی ہاتھ کی لائنوں سے منع نہیں کیا ستاروں کے بارے میں بھی حکم یہی آیا کہ انسان ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سمندر میں جو راستے تلاش کرنے ہوتے تھے ڈریکشن دیکھنی ہوتی تھی کشتیوں میں سمندر میں کہ جی وہ بیری جہاز رستہ اپنا تلاش کرتے تھے کہ مشرق کی سائیڈ ہے مغرب کی سائیڈ پہ ہے ایسٹ کی سائیڈ پہ ہے حالی سمندر میں رہنمائی کے لیے یہ ستاروں کا علم ہے یا یہ جو ہاتھ کی لائنوں کا علم ہے صرف اس کے لیے نہیں ہے قرآن پاک میں آیا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں ان سے انسان رہنمائی لے سکتے ہیں تو رہنمائی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا علم ہے چاہے وہ ستاروں کا علم ہو یا علم پامسٹری ہو سب کچھ اللہ ہی کرنے والے ہیں یاد رکھیں ہاتھ کی لائنوں میں جب کوئی پامسٹر آپ کو کوئی چیز بتا رہا ہوتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں یہ کر دوں گا اور میں اس چیز کو بدل دوں گا نہیں آپ کی قسمت اچھی ہے وہ بھی اللہ نے بنائی ہے اگر آپ کی زندگی میں پرابلم ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں تو میں جب بھی آپ کو کچھ بھی پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں تو وہ قرآن پاک سے پڑھ کے بتاتا ہوں آپ دور پر میں پرابلم کے لیے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ درودہ ابراہمی پڑھیں اور حسبن اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو دور فرمائے گا چلیں جی ٹاپک تھوڑا تھوڑا وہ کبھی کبھی ڈسکس کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو اکثر مجھ سے پوچھی جاتی ہیں کہ جناب یہ علم پاہمیسٹری سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو جناب قرآن پاک کی چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آئیتوں میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی لائنوں کو دیکھنے سے ان کی رہنمائی لینے سے منع نہیں کیا بلکہ یہ یہ ایک علم ہے صاحبِ علم لوگوں کے لئے جائلوں والا علم نہیں ہے یہ یہ جائلوں کے لئے علم نہیں ہے جو اکل مند ہیں جو جینئس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس دیئے ہوئے علم سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور جن کو اکل نہیں ہے جو جاہل کے جائل ہیں وہ جاہلیت والی بات کرتے ہیں کہ نہیں نہیں جناب علم نہیں حاصل کرنا تو جناب جو اللہ تعالیٰ نے تو علم حاصل کرنے کا حکم دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ انسان اپنے جسم پر بڑی پر گھوڑ کر تو میں تجھے خدا کی بھی پہچان حاصل ہو جائے گی تجھے اپنی بھی پہچان حاصل ہو جائے گی تو یہاں پہ جہلیت کا یہ عالم ہے اتنی جہالت ہے کہ انسان نہ اپنے آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نہ اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہیں نہ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں اس طرح مولوی نے کہہ دی ہے کہ یہ جی علم حرام ہے یا یہ حلال ہے تو تم خود پڑھو نہ قرآن پاگ میں کوئی ایک آیت مجھے بتاؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کی ہے تو میں بھی مان جاؤں گا یار میں چھوڑ دوں گا یہ پہمسٹی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے آپ یہ سمجھتے ہوں گے شاید میں یہ پیسوں کے لیے کر رہا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی اس کو منع نہیں کیا یہ ایک ہدایت ہے ایک بڑا زبردست علم ہے آپ اس سے اپنی زندگی کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں آپ کے اندر جو خود نیگٹیو چیزیں اپنے ہاتھ کی لائنیں دے کے آپ خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کے بچے کا برین کیسے آپ اس چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر بچہ انجینئر اس کا جو برین ہے وہ انجینئرنگ کی طرف مائل ہے تو آپ اس کے دماغ کی لائن کو دے کے اس کو انجینئرنگ کی طرف ڈال سکتے ہیں کہ وہ انجینئر بنے اور اگر وہ شائر ہے وہ رائٹر ہے تو پھر آپ اس کو شائر یا رائٹر یا جو آرٹس کے مضامین ہیں وہ آپ اس کو وہ پڑھا سکتے ہیں تو بات یہ کہ اس کو آپ اپنے بچوں کی سائیکی سمینے میں آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں آپ کی زندگی میں آنے والی جو پرابلمز ہیں ان کے لیے آپ نے پہلے ہی ذہنی طور پر تیار ہو جانے کہ یار میرا بزنس اچھا رہے گا اس اس پریئیڈ میں میری زندگی میں پرابلم آ سکتے ہیں تو آپ ان پرابلمز کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو کون سا گناہ ہو جائے گا یار اگر آپ کو تھوڑی سی ہدایت مل جاتی ہے یہ تو نہیں ہے کہ پرابلم آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے اگر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں 30 سے 35 سال کی زندگی میں پرابلم آ رہی ہیں تو اگر آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ پرابلم آ رہی ہیں اب یہ تو نہیں پتا چل رہا کہ پرابلم کی نویت کیا ہوگی وہ تو صرف خدا کو پتہ ہے کوئی بھی پامسٹ میں آپ کو چیلنج کر کے بتا سکتا ہوں کوئی بھی پامسٹ یہ نہیں بتا سکتا کہ پرابلم کی نویت کیا ہوگی نویت کو بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے کچھ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کر دیتا ہے ہاتھ کی لائنوں میں اور باقی جو ٹوٹل علم ہے جو ٹوٹل علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوئے ہیں انسان کو صرف اتنا ہی بتایا کہ وہ اس کو تھوڑا سا دیکھ کے اپنی زندگی کو بہتر کر لیں ٹھیک ہے اب اگر شمس کے اوبار پر یہاں پر آپ کو کروس نظر آتے ہیں یا شورت کی لائن پر کروس نظر آتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کی جو شورت کو نقصان پہنچ سکتے ہیں آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے آپ جوب کر رہے تھے آپ کی جوب میں کوئی سکینڈل بن سکتے ہیں کسی سکینڈل میں ملوث ہو کے آپ کی جوب جا سکتی ہے آپ کی جوب کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں آپ سے سپینڈ ہو سکتے ہیں آپ کو کوئی مالی نقصان بھی پہنچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ شو بیز میں ہیں تو آپ کسی جنسی سکینڈل کا شکار ہو سکتے ہیں کچھ اس طرح کی آپ کی کوئی ایسا کوئی الزام لگ سکتے ہیں کوئی آپ کی ایسی ویڈیو اوپن ہو سکتی ہے وائرل ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بلکل کیریئر تباہ ہو کے رہ جاتا ہے ایسا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ شو بیز کے لوگوں کی زندگی عام طور پر سکینڈل کا شکار ہوتی ہے اور ان کے ہاتھ میں یا شورت کی لائن میں آپ کو ایسے کروس ضرور مل جاتا ہے تو کروس شورت کی لائن میں یہ شورت کے اوبار پہ یہاں پہ یہاں پہ اس کو بلکل اچھا نہیں مانا گیا اسی طرح سیٹرن کے اوبار پر کروس ہو تو یہ بھی اچھا نہیں مانا گیا یہ آپ کو روپے پیسے کا نقصان ہوتا ہے رشتوں کے ساتھ جو ریلیشن ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈسٹرب ہوتے ہیں اس کے علاوہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انسان کا بڑھاپا بڑی تکلیف میں گزرتا ہے چالیس پچانس سال کی ایج میں جا کے ہو سکتا ہے آپ کچھ ایسے نقصان اپنے کر لیں کہ جو بھی آپ کی جمع پنجی آپ کے پاس تھی وہ ساری آپ کی ضائع ہو جائے تو یہ بھی بالکل اس کو اچھا نہیں مانا گیا سیٹرن پہ اور یاد رکھیں سیٹرن پہ بھی یہ انسان کی جسمانی بیماریوں کو ظاہر کرتے ہیں آپ کو بیماری بھی ہو سکتی ہے شمس کے عبار پر یہ سن مون پر اگر کراس ہے تو آپ کو بینائی کے مسئلے ہو سکتے ہیں آنکھوں سے ریلیٹیڈ سر سے ریلیٹیڈ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہیں اور اگر سیٹرن پہ کراس ہے تو آپ کو ہڈیوں سے ریلیٹیڈ پیٹ سے ریلیٹیڈ بیماریوں مدے کے مسئلے جو بھی مسئلہ ہو سکتے ہیں وہ آپ کو اس طرح کی مرض ہو سکتے ہیں آپ کا مدہ خراب ہو سکتے ہیں پیٹ سے ریلیٹیڈ آپ کو بیماریوں ہو سکتی ہیں خون سے ریلیٹیڈ بیماریوں آپ کو ہو سکتی ہیں اگر آپ کے سیٹرن پہ اگر کراس کا سائن پائی آجاتے ہیں تو ویڈیو تو بہت لمبی ہو جائے گی ابھی بہت ساری جگہ رہتی ہیں وہ میں انشاءاللہ پارٹ تھری میں بتاؤں گا اور امید ہے کہ آپ کو جتنا آج بتایا کافی حد تک آپ کو سمجھا بھی ہوگی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو بھی دل کھول کے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں گے تو ساتھ آل کا اپشن آئے گا وہاں پر بھی کلک کر دیں تو میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا ابھی میں نے اس کا پارٹ تھری اپلوڈ کرنا ہے یہ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو پارٹ تھری آپ کے پاس پہنچ جائے گا انشاءاللہ ضرور نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچے گا لیکن بیل کے ساتھ جب آپ کلک کرتے ہیں بیل پہ بھی جب آپ کلک کرتے ہیں تو آل کا اپشن آتا ہے وہاں پہ کلک کرنا پھر ضروری ہوتا ہے صرف چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو میری ویڈیو نہیں ملیں گی بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں گے تو پھر ملیں گی باقی اگر آپ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو یہ میرا ویڈس اپ نمبر میں نے دیا ہوئے تو انشاءاللہ نام اور ڈیٹا برد کے لحاظے میں آپ کا ذائچہ بھی مناؤں گا اور آپ کے ہاتھوں کی ریڈنگ بھی بڑی زبردست ہوگی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا بڑی مناسب سے میری فیس ہے آپ میری ویڈس اپ نمبر پہ رابطہ کر لیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اپنے حفاظت میں رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ